میرے دوست کہ آپ بھی چاہتے ہو برہمچھرے سے باڈی بنانا تو آپ ایک دم صحیح جگہ پر آئے ہو آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو فالو کرنے کے بعد گیرنٹیڈ آپ کی ایک اچھی خاصی باڈی بنے گی ساتھ میں آپ کچھ ہی دنوں میں ریزلٹس پاؤگے وہ بھی تگڑے والے باڈی بنانے کے لیے تین چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے اور ایک اچھی فیزیک پانے کے لیے ہمیں ڈسسپلین رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے برہمچھرے کا پالن کریے اور میں سب لوگوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں ایک سال برہمچھرے پالن اگر کر لیا کسی نے تو ٹیسٹسٹرون کی دکت اگر کسی کو ہے اور ڈائجیشن کی دکت ہے تو وہ تو سولپ ہوگی ہی ہوگی پلس آپ کی باڈی بھی تگڑی بنے گی تو آج باڈی بنانے کے لیے میں کچھ ٹپس لیا ہوں اس کو فالو کر لینا آپ کو ہنڈرڈ پرسن ریزلٹس ملیں گے سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی ڈائیٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اب ڈائیٹ بولے تو یہ نہیں کی چکن کھانے لگ گئے صبح سے شام آپ ویجٹیرین فود کھا کر بھی اچھی خاصی باڈی ڈیبلوپ کر سکتے ہو جو انسان شاکاری بھوجن کو اپناتا ہے لوجک سمجھوئی چیز کا فائبر جا رہا ہے وہ بھی اچھے ماترہ ہوئے جو بھی آپ کھاؤگے ایک تو آپ کا پورا ڈائیجیشن ہوگا اور دوسرا آپ کو کبھی بھی پاچن تنترل ریلیٹیٹ کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی بہت سارے لوگوں کو پیٹ کی سمجھے ہونے لگتی ہے شرین میں مانس نہیں بنتا نہ ہی شرین میں خون بنتا ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے لوگ کمزور ہونے لگتے ہیں تو آپ کو ڈائیٹ میں ہر دن اچھی ماترہ میں کوالٹی کھانا کھانا ہے یعنی کہ باہر کا تلا ہوا جنگ فود نہیں کھائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گھر کا بنا ہوا ساتھویک آہار آپ نے لینا ہے ہر دن اٹھ کر صبح صبح اچھی بریکفاسٹ لینے کی ہیبٹ لگائیں اپنے اندر کیونکہ دیکھو بریکفاسٹ آپ کا ہمیشہ ہیوی ہونا چاہیے اور اس میں نیوٹریشن کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے چاہیے پروٹین اچھی ماترہ میں آپ کو لینا ہوگا ہر دن آپ کا جو بھی ویٹ ہے اس جس کو کیلکولیٹ کرو اگر آپ کو مسل منانی ہے تو سب سے پہلے جتنا بھی آپ کا ویٹ ہے مان لو ساٹھ کلو گرام کے انسان ہو آپ تو آپ کو کم سے کم ایک سو بیس گرام یعنی کہ دو گنا پروٹین لینا ہوگا ایک سو بیس گرام پروٹین مسل بیلڈنگ کے لیے بیسٹ ہے آپ کے لیے اور اگر آپ کا گول ہے صرف نورمل لائف سٹائل جینا تو کم سے کم آپ کو سکسٹی گرام آف پروٹین تو چاہیے ہی چاہیے اور اگر آپ کو کسی بھی وائٹامین کی کمی ہے میرے دوست تو ہمیشہ لوکل مارکٹ میں جانا جو چیز سیزن کے انوسار ملتی ہے وہ چیز خرید کر لے کر آنا کیونکہ وہی چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے اور وہ آپ کی باڈی کو سوٹ بھی کرے گا ہر دن کاجو بادام دودھ میں ملا کر لینا اور یاد رکھنا اس چیز کو کہ ہمیشہ سونے سے ٹھیک دو گھنٹے پہلے آپ کو اپنا دینر کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری چیز جو کی ہے ایکسرسائز آپ دیکھو اگر جم نہیں جا پاتے افورڈ نہیں کر سکتے بہت لوگ تو کرنا کیا ہے دھیان سے سنو جم کیوں جاتے ہیں لوگ مسل توڑنے جاتے ہیں اپنے تو وہ چیز ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصے فیزک اچھا خاصا باڈی ہم گھر پر ہی بنا سکتے ہیں ایسے میں آپ pushups لگا سکتے ہو جتنا pushups لگتا اتنا لگا اور ہر دن دو pushups increase کرتے چلے جاؤ اس کو جم trainer کی بھاشا میں progressive overloading بھی بولتے ہیں اور یاد رکھنا ایک بات pullups بھی لگاؤ pullups سے آپ back muscles بنیں گی اور اس کے ساتھ leg day کبھی miss مت کرنا ہو سکتے تو سفتہ میں دو دن کم سے کم آپ leg workout ضرور کر لینا leg workout سے آپ testosterone بھی boost ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں upper body کو زیادہ train کرتے ہیں اور leg workout miss کر دیتے ہیں آپ کو ہمیشہ leg workout include کرنا چاہئے مال لو اگر آپ beginner ہو تو آپ سے جتنا squars لگتے ہیں یعنی آپ جتنا اٹھک بیٹھک کر سکتے ہو کرو اگر آپ گھر میں سوچ رہے ہو مسل ٹوڑ دیرے دیرے کر آپ کو progressive overloading کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ وہ results نہیں ملیں جیسا جیسا جیم میں ملتا ہے جیم میں ہوتا کیا ہے آپ weights بڑھاتے ہو تو آپ گھر پر بھی وحی logic اپنا کر زیادہ push ups اور pull ups لگانے پڑیں گے اس کے ساتھ ایک اور bonus tip آپ سبھی لوگوں کے لیے جب بھی آپ صبح اٹھیں تو یوگ پرانائیم کو بلکل بھی avoid اور miss کبھی بھی مت کرنا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے لنگز کو مضبوط کرے گا تو جو overloading method سے آگے بڑھاتا رہے گا اب بات کرتے ہیں ایک اور bonus tip جو ہے ایک اچھی نیند لینا اب بہت سارے ڈاکٹر آپ کو بولیں گے 8 چیز خود سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کی body کیسے ریسپونڈ کرتی ہے ایک دن آپ 6 گھنٹ سوتے ہو تو آپ کیسا محسوس کرتے ہو اور اگر 10 گھنٹ سوتے ہو تو آپ کیسا محسوس کرتے ہو یہ چیز آپ نے پتا لگانا ہے کیسا آپ کی body ریسپونڈ کرتی ہے اس چیز کو زیادہ سوٹ کرتی ہے اس حساب سے آپ چلو وہ کہتے ہے نا اپنا experience کو استعمال کرو اور یقین مانو آپ کو ریزل ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے کچھ دنوں میں آپ دیکھو گے کہ آپ کی فزیک اچھی خاصی بننے لگی ہے تو یہ رہا پورا information آپ لوگوں کے لئے اور میں اس چیز کو پورا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان یہ ساری باتوں کو فالو کر گیا نا تو اس کی باڈی بنی تیع ہے اور اس ویڈیو کے لئے ہم ایم رکھ رہے صرف 400 likes کے لئے مجھے